ایک ملک کا بادشاہ بہت ہی رہن دل، نیک ریایہ کے حق میں بہت ہی اچھا تھا چنانچہ تمام ریایت سے بہت ہی محبت کرتی تھی اور اسے خود دعائیں دیتی تھی اسے ملک ایک دور دراز گاؤں میں ایک قیسان رہتا تھا جس کی یہ خواہش تھی کہ اپنے نیک دل بادشاہ کی زیارت کی جائے اور اسے کوئی توفہ دیا جائے اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ میں بادشاہ کو ملنے کے لیے جانا چاہتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ میں اس کو توفہ بھی دوں تو مجھے مشورہ دو کہ میں بادشاہ کے لیے کیا توفہ لے کر جاؤں بیوی نے کچھ دیر سوچا اور کہا کہ بادشاہ کے پاس ہر چیز ہوگی ہم اسے کیا توفہ دے سکتے ہیں ہاں میرے ایک مشورہ ہے کہ ہمارے گھر کے پاس بہنے والا چشمے کا پانی بہت ہی نیٹھا تھنڈا اور ایسا پانی پورے ملک میں کہیں نہیں ہے حتی کہ بادشاہ کے پاس بھی نہیں ہوگا تم اس کے لیے پانی ہی لے جاؤ گڑے بھرے اور اپنے گدے پر لات کر بادشاہ سے ملاقات کے لیے روانہ ہو گیا کئی ہفتوں کے سفر کے بعد کیسان بادشاہ کے محل تک پہنچی گیا اور اسے ملنے کی اجازت چاہی اجازت ملنے پر بادشاہ کو توفہ پیش کیا اور اسے بتایا کہ یہ میرے گاؤں کے چشمے کا پانی ہے اور ایسا میٹھا پانی، تھنڈا پانی آپ کو پورے ملک میں کہیں نہیں ملے گا بادشاہ کے اشارے پر وزیر نے گڑے کا جو ڈککن اٹھایا تو کئی ہفتوں کے سفر کی وجہ سے پانی میں بدبو پیدا ہو گئی وزیر نے بادشاہ کی طرف دیکھا تو بادشاہ نے اس سے خاموش رہنے کا اشارہ دیا اور بہاواز بلند کہا کہ ہمیں یہ توفہ بہت پسند آیا اور خزانچی کو کم دیا کہ اس کیسان کے گڑوں کو سونے سے بڑھ دیا جائے کیسان بہت خوش ہوا بادشاہ نے وزیر کو بلا کر چپ کسے کہا کہ پانی گرا دینا اور واپسی پر اس کیسان کو اس رستے سے گزارنا جہاں ہمارے چشمے ہیں تاکہ اسے علم ہو کہ ہمارے پاس پانی کے کتنے چشمے اور ان کا پانی کتنا تھنڈا اور زبردست ہے چنانچہ جب کیسان کو انعام دینے کے بعد ان چشموں کے پاس سے گزارا گیا وہ سمجھ گیا کہ اس کا توفہ کتنا حقیر تھا لیکن بادشاہ نے اس حقیر توفہ کو بھی قبول کر کے اس انعام سے نوازا اس کے دل میں بادشاہ کے لیے محبت اور عقیدت بڑھ گئی ہماری عبادت کے بھی دوستو یہی حال ہے ہم جو ٹوٹی پھوٹی عبادت کرتے ہیں تو ہم اسے بہت ہی اچھا سمجھتے ہیں اور اپنے مالک کے حضور پیش کرتے ہیں ان عبادات کی حقیقت معلوم ہونے کہ باوجود وہ مالک الملک نہ صرف ان عبادت کو قبول کرتا ہے بلکہ انعام کے طور پر بیش پہن نعمتوں سے بھی نوازا ہے حالانکہ اس سے ہماری عبادتوں کی ضرورت ہی نہیں خالق کائنات کی عبادت کے لیے تو اس کے لاکھوں کرو فرشتی ہی کافی ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی اور اگر پسندہ ہی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ